آل جموع کشمیر مسلم کانفرنس برمنگم کی ذرہ احتمام یوم ارہا کے پاکستان کی تقریب مقامی ریسٹورنٹ میں مناقض کی گئی آل جموع کشمیر مسلم کانفرنس کی مرکزی جنرل سیکیٹری مہر النساء نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی انہوں نے اپنے خطاب میں کہا کہ کشمیریوں کی منزل پاکستان ہے بابا اے قوم قائد عظم محمد علی جناح نے کشمیر کو پاکستان کی شرق کرا دیا تھا کشمیر اور پاکستان لازم اور ملزوم ہیں اور کشمیری اپنی منزل اور امید پاکستان کو ہی تصور کرتے ہیں تقریب کا آغاز سلاوت قرآن پاک سے کیا گیا الہاق پاکستان تقریب کی مہمان خصوصی محصرمہ مہر النساء مرکزی جنرل سیکیٹری آل جمہور کشمیر مسلم کانفرنس اور راجہ اسحاق سابر کنبینئر مسلم کانفرنس برطانیہ کی صدارت سید عاشق حسین شاہ قادمی صدر برمنگم کی مذبانی میں چودری جاوید احمد اڈکیٹ کی نظامت میں مناخت کی گئی جس میں راجہ زریعہ خان الحاج عبدالحالق قادری چودری شاہ نواز صدر کل جماعتی کشمیر بین الاقوامی رابطہ کمیٹی سردار امجد اباسی سردار شکیل خان چودری شفاق سیکیٹری انفارمیشن چودری مطلوب چیف ارگنائزر سمیت دیگر رہنماؤں اور کارکنوں نے شرکت کی الحمدللہ آج ہمارے جو برمنگم کے ہمارے کنوینل صاحبے راجہ ساک صاحب انہوں نے ایک خوبصورت پروگرام کا نکات کیا وہ پروگرام تھا انیس جولائی انیس سو سنتالیس الہا کے پاکستان کرادات جس میں آج ہم نے اپنے ان بزرگوں کو ان قائدینوں کو خراج عقیدت پیش کیا جنہوں نے ایک مشکل ٹائم میں ایک اچھا فیصلہ کر کے کشبل پاکستان کے ساتھ جوڑ دیا آج اس وقت کے جو مہاراجہ تھے ان کو ایک پیغام دیا کہ ہم کشمیری آپ کے ساتھ نہیں رہنا چاہتے ہم اپنے فیصلہ خود کریں گے اور پچیس دن علاقے پاکستان جو پچیس دن پہلے ہی کشمیری نے ایک قراردات پاس کر کے پاکستان کے ساتھ علاقے کر دیا اگر ہندوستان نے اس وقت ان کو از اپنے حق کی آزادی دی ہوتی بات کرنی کی آزادی دی ہوتی تو یہ ٹائم اس وقت وہاں پہ نہ ہوتا کشمیری سارا کا سارا آزاد ہوتا اور وہ پاکستان کا حصہ ہوتا عالمی برادری سے عالمی انسانی حقوق کی تنظیموں سے علم برداروں سے اپیل کرتے ہوں کہ خدا رہا کشمیر کی طرف دیکھیں کشمیر میں زوزو سلم ہو رہا ہے اور جو اس پہ ان پہ دباو ڈالیں کشمیر کا مسئلہ جو اس کو حل کریں تاکہ کشمیری آزادی کے ساتھ اپنے زندگی جی سکتے ہیں قائد عبدالقیون خان صاحب نے نعرہ لگایا تھا کہ کشمیر بنے کا پاکستان اس پر ہم آئی تک آئی تک ہم ہمارے دنوں سے یہی بات نکل رہی ہے کہ کشمیر بنے کا پاکستان کیونکہ کشمیر کا نعرہ جو ہے نا جسا ہمارے قائد نے لگایا تھا اور یہ جو 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 آج ظلم ستم ہو رہا ہے کشمیر میں آہ وہ آہ ہم اس کی مضابط کرتے ہیں ہماری بہنوں ہمارے بیٹیوں کو یہ جو ہے یہ لیپنگ کی جاری ہے ہمارے بچوں کو زبا کیا جارہا ہے اس کی ہم اپیل کرتے ہیں بڑی طاقتوں سے کہ وہ خدارہ یہ کشمیر کے آہ فیصلے کو آہ جو انہیں جو انہیں کے قرارات کی مطابق جو ہے یہ انس کو آل کریں یاسین ملک کو جو آہ انڈیا نے قید کر رکھا ہے ہم اس کی پرزور مضابط کرتے ہیں اور تمام عالمی طاقتوں سے یہ اپیل کرتے ہیں کہ ان کو فل فور رہا کریں اور انہیں جولائی کے حوالے سے ہم کشمیر بنے کا پاکستان کا نعرہ پورے پاکستان میں اور آزاد کشمیر میں پوری دنیا میں گنجے گا پاکستان کے حوالے سے یہاں گھٹے ہوئے ہیں چونکہ اس وقت بھی ہم نے آپ نے مستقبل کا تیین کیا تھا اور سوچ سمجھ کر کیا تھا کہ میں تفرز کا ہم مل سکتا ہے اور ان کے ساتھ ہم رہے تو الحمدللہ ہمارا وہ فیصلہ آج دن تک اچھا ثابت ہوگا ہے قائدین کو غراج اقیدت پائش کیا جنہوں نے اس وقت پچھتر سال پہلے اپنین سمت کا تیین کیا کہ ہم ازاد ہو کر کشمیر ازاد ہو کر پاکستان کے ساتھ علاق کرے گا اور اسی ایک نظریہ کے بنیاد پر ہم جو آج کشمیر کا مقدمہ بھی لڑھ رہے ہیں اور ہمیں عالمی برادری سے مطالبہ کرتا ہوں کہ وہ کشمیر کی قرارداد جو یونیو کی قرارداد ہے اس کے مطابق جو ہے وہ ہمیں فیصلہ کرنے کی جو ہے وہ موقع دے موسیقل